میں اس وقت موجود ہوں ٹوبا روڈ پر واقعہ زیر تعمیر خونی ٹور پلازا پر جہاں پر ہر غزرنے والے مسافر کی زندگی کو خطرہ لاحق رہوتا ہے ایک غیر ملکی کنسٹرکشن کمپنی کی اشتراک سے جنگ تا چچہ وطنی تک بننے والی شہرہ تعمیر کی ابتدا سے لے کر اب تک درجنوں لوگوں کی جان لے چکی ہے اور سینکڑو زخمی ہو چکے ہیں کروڑا روپے کی مالیت کی گاڑیوں کا نقصان اس ٹور پلازا کی تعمیر کے دران ہو چکا ہے اس شہرہ پر ٹریفک کے قوانین کو مطلع کرنے کے لیے سڑک کے کناروں پر کوئی سائن بورڈ آویزہ نہیں ہے رات کے وقت اکثر گاڑیاں روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث زیر تعمیر ٹور پلازا سے ٹکرا جاتی ہیں رات کی تعمیر و مرمت گو کے عوام کے عرام دے سفر کے لیے کیا جاتا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شہرہوں پر ٹریفک کے سائن اور زیر تعمیر جگوں کی واضح نشان دہی ہو تاکہ روڑ کے مسائل سے ناشنا لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کنایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ظلفکار دنیا نیوز رجان شورکورٹ سے میں ہوں سوہل رہات جہاں پر بجلی کی غیر ایلانیہ اور بے ترتیب لوڈ شیڈنگ سے عوام بہت پریشان ہیں بد امنی اور مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کی زندگی مشکل تو پہلے ہی تھی اب 20 گھنڈوں تک کی غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ نے اور بھی اجیرنٹ کر کے رکھ دی ہے شورکورٹ میں 18 سے 20 گھنڈوں کی طویل لوڈ شیڈنگ نے کاروبار زندگی بلکل مرتل کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی ستویل بندش نے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانا بھی مشکل کر دیا ہے ہر قسم کا کاروبار کرنے والے لوگ اس بہران کی زد میں ہیں جہاں گھروں میں پینے کا پانی ناپید ہو گیا ہے وہیں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے مومبتیاں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں تحصیل شورکورٹ بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے مضافاتی علاقوں کا تمام طرح انحصار موسم کے مطابق فصلوں کی کاشت و برداشت پر ہوتا ہے بجلی کا نظام درہم برم ہونے اور نہروں کی بندش کی وجہ سے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہو رہی ہے توانائی کے اس بہران کے نتیجہ میں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ ملکی معیشت کے لیے نہائیت خطرناک ہیں تمام درپیش مسائل کے باوجود حکومتی سطح پر اس مسئلہ کا فوری حل وقت کی اہم ضرورت ہے اور پنجات کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی ادار الحکومت اسلام آباد جہاں سے میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی ہے رہائشی علاقوں میں آٹو ورکشاپس کی بھرمار شامل ہے وفاقی ترقیاتی ادارے کے قوادر ضعابت کے خلاف اسلام آباد کے کئی رہائشی علاقوں میں آٹو ورکشاپس قائم ہیں جو کہ شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے گاڑیوں کی مرمت کے دوران پیدا ہونے والا شور آلودگی گلیوں میں لگا گاڑیوں کا رائش آس پاس کی عبادی کے لیے مستقل پریشانی کا باعث بن رہا ہے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ورکشاپ مالکان سڑکوں کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی رکھتے ہیں جس کے باعث ٹریفک کے بہاؤں میں خلل پیدا ہو رہا ہے رہائشی علاقوں میں ان ورکشاپس کا قیام سی ڈی اے کے بائی لاز کی خلاف ورزی تو ہے ہی ساتھ ہی مالکان نے سی ڈی اے کی زمینوں پر تجاوزات بھی قائم کر رکھی ہیں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دن رات ان ورکشاپس سے اٹھنے والا شور پریشانی کا باعث ہے بارہہ مختلف اداروں کے پاس شکایات درج کروانے کے باوجود اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا سی ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ اٹھو ورکشاپس کے لیے ایک ایلادہ سیکٹر مختص کیا جائے گا لیکن ادارے کے دیگر دعویٰوں کی طرح اس وعدے کے لیے بھی کوئی ڈیل ڈائن نہیں دی گئی کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ میا شاہد دنیا نیوز اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں ایس ایس پی آفاز میر پور جہاں پر پولیس نے منشایات فروشوں اور جالی کرنسی فرکت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گفتار کر لیا ازاد کشمی کا ظلہ میر پور پاکستان کے بنسبت پور امن اور یہاں پر جرائم کی شارعہ نہی تھی کام میں اس کا سہرہ جہاں اسکتہ کے بادشیوں کے سارے وہی میر پور پولیس کے چند کابر ہن لائکہ فیسران و اہل کران بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ کام مسائل اور سلطن کے فقدان کے باوجود امن اور امن اور امن کو قائم کرنے میں کوشہ رہتے ہیں میر پور پولیس ایک عرصہ سے جرام پیشاہ ناصر اور منشایات فروشوں کے خلاف کریکڑون میں مصروفی حمل ہے یہ بات ایس ایس پی میر پور سلطار گروفراز نے پر حجوم پریس کانفرس کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ چند مینے قبل تھانہ سوطال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گفتار کیا اور ان کے قبضہ سے بیس کلو گرام ہرون برامند کر کے برطانی سمنگل کرنے کی کوشش حکام نہ دی انہوں نے کہا کہ جوشتہ دنوں ملزم سوہیلہ نیو والد مواند نیو کو گفتار کر کے اس کے قبضہ سے باری مقدار میں ہرون برامند کی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزم برطانوی شہری ہے اس کا باپ اور دو بھائی کبھل ازی ہرون بیرون ملک برطانیہ سمنگل کرتے ہوئے گفتار ہو جکے ہیں ایس ایس پی سردار گروفراز نے کہا کہ جوشتہ بودھ دی ایس پی ایر فانس سلیم نے عفضل پور نیو جبورڈ کے مقام پر منشیاض فروشی کی اٹھا پہ چھپا مار کر عرصہ دراز سے منشیاض فروشی کرنے والے گروہ کے سرگنہ ملزم تحقیر پر اللہ داد کو گفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے بھی ہرون برامند کر لی سردار گروفراز نے یہ بھی بتایا کہ جمعات کی صبح پولیس نے کامیاد چھپے کے دوران دو ملزمان بابر اقبال اور وعید اقبال والد محمد اقبال سکنہ کا اٹھا راہو پنڈی کو گفتار کر کے ان کے قبضہ سے پانچ لاکھ کانوے ازار روپے مالیت کی جالی انڈین کرنسی برامد کی ایس ایس پی نے کہا کہ اگر میڈیا اور شہری پولیس کی معاملت کرتے رہیں تو جرائم کا ختمہ کیا جا سکتا ہے پروگرام میری دھرتی میری دنیا ملک کے کونے کونے میں عوام قدر پیش مسائل کے ساتھ ساتھ ملکی سماجی و ثقافتی سرگرمیوں کو بھی پیش کر رہا ہے اپنی تجاویز و آرہ کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd.tv آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی ریپورٹس کے ساتھ اپنی مزمان امینہ خان کو اجازت دیجئے اور اب تاں بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی